موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کی چابی یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جنت میں جانے جنت کی حصول کے لیے کوشش کرنے کے لیے جو ذریعہ چاہیے وہ جنت کی چابی گھیلاتی ہے جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے گاڑی کی چابی چاہیے اب بے شک جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے اور ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے لیکن اپنے نیک عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اپنے رب کے رحم کی وجہ سے یا اپنے رب کے فضل کی وجہ سے اب مسند امام احمد میں ایک روایت آتی ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ جو گواہی ہے یہ دل سے ہے اور باعمل عمل الصالحات یہی ہے کہ نیک عمل کیے ہیں وہ نیک عمل کس کے لیے کیے ہیں اللہ کے لیے کیے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے غیر اللہ کے لیے کہیں ہیں تو لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں ہے تو اسی لئے اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چابی سے ہی جنت میں وہ جا سکتا ہے اچھا امام بخاری نے اپنی صحیح میں وحاب ابن منبع کی روایت نقل کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں لہذا اگر تم دانت والی چابی لے آوگے تو تعلیٰ کھلے گا ورنہ نہیں امام بخاری نے اسے کتاب الجنائز میں باب من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ ذکر کیا ہے اور ابو الشیخ نے اپنی صحیح کے ساتھ بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ تلواریں جنت کی کنجیا ہیں کنز العمال میں روایت آتی ہے حدیث نمبر 10,580 مصد امام احمد میں حضرت معاذب نے جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی گئی ہے یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منج سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا پتہ نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی طاقتور مگر اللہ کے کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا کوئی بگاڑ سکے کچھ یہاں تک کہ اللہ نہ چاہے اللہ کے چاہ یا اللہ کی نا چاہ سے سب کا معاملہ جڑا ہوا ہے کہ بھی اللہ چاہے تو وہ کام ہو سکتا ہے وہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا یہ چیز ہماری ایمانیات میں داخل ہے اور ہونی چاہیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے کہ انسان کا اگر یہ یقین ہو کہ میرا رب نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور وہ کسی کا بھلا کرنا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا اور وہ کسی سے بھلائی روک دے تو کوئی بھلائی جاری نہیں کر سکتا تو بس یہ جو ہے اگر ایمان ہو جائے نامضبوط قسم کا زبردست قسم کا تو پھر انسان یہ بیکار کی پرابلم سے پریشان نہیں ہوتا وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اس سے مانگ کر پھر مطمئن ہو جاتا ہے اچھا حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مطلوبہ چیز کی ایک چابی بنائی ہے جس سے اس کو کھولا جاتا ہے چنانچہ نماز کی چابی کیا ہے طہارت جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک بھی ہے سننے نبی دعوت کی کذاب الطہارہ میں روایت آتی ہے کہ مفاتح الصلاة الطہور کے نماز کی چابی طہارت و پاکیزگی ہے اور حج کی چابی احرام نیکی کی چابی سچائی جنت کی چابی توہید علم کی چابی حسن سوال اور حسن سماعت جو اسے سوال کیا جا رہا ہے وہ دہان سے سنیں جو سوال کر رہا ہے وہ سوال اچھے طریقے سے کرے تو پھر جواب دینے میں بھی مزا آتا ہے اور اس محفل میں پوزیٹیو انرجی بھی رہتی ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں ان کا ثوال کرنے کا طریقہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے انسان کہتا ہے یہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا جاؤ یہ بھلا کوئی طریقہ ہے کسی سے علم حاصل کرنے کا کہ بدتمیزی ہو بے عدوی ہو تنز ہو الفاظ کے چناؤ میں اس قضر کے معاملات ہوں یہ بندہ کہتا ہے دل نہیں چاہتا جواب دینے کا پھر لوگ چتاؤنیاں دیتے ہیں چیلنجز دیتے ہیں آپ کو نہیں دوگے تو فلان چیز یہ وہ میرے پاس بھی آتے ہیں میرے پاس بھی آتے ہیں میں نے سوال پوچھا تھا اتنے دن ہو گئے جواب نہیں دوگے تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فارق بیٹھے میں ہیں ہر سوال کا جواب دینا ہم پر لازم ہے ہر سوال ہم دیکھتے بھی ہیں ضروری تو نہیں ہے نا انسان ہے کئی سو سوالات آتے ہیں دن کے ہر سوال تو انسان کی نظر سے نہیں گزرتا نہ دیکھتا ہے کبھی دیکھتا ہے کبھی یاد بھی نہیں رہتی بات نے بارال کہنے کا مقصد ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو تمہیں جواب ویسی نہیں دیتا میں کہتا جس سے علم حاصل کرنے کی تمیز نہیں جو اتنا بے عدب ہو اسے کیا علم دینا علم تو عدب کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بے عدموں سے علم حاصل نہ کرو کیونکہ بے عدموں سے علم بڑا ناقص ملتا ہے بہت ناقص علم دیتے ہیں اس کی وجہ ہے آپ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں انجینئر مرزا جیسے لوگ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں جہاں سے علم حاصل کیا ہے انہی کے خلاف زبانیں بولتی تھکتی نہیں اور عدب تو جنہیں چھو کے نہیں گزرا اور کہو تے تم بے عدب اور گستاخ ہو تو آگے سے کہتے ہیں یہ ہمارا انداز ہے استغفراللہ العظیب یعنی اپنی اپنی برائی پر پردہ ڈالیں اور دوسرے کی برائی پر نظر یہ کون سا مسلمان ہے بھائی یہاں تو مسلمان ایسے ہوتا ہے کہ جب پڑی اپنی گناہوں پر نظر اپنی برائیوں پر نظر تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا اچھا بجائے اس کے کہ جن سے مسئلہ ہے ان سے جا کے علم حاصل صحیح معنوں میں کیا جائے آپ کے جو ذہن کی خلفشیں ہیں خلفشانیاں ہیں انہیں دور کیا جائے اس کے بجائے وہ لوگ جو اس دنیا میں رہے بھی نہیں ان کے نام لے لے کر بولنا کہ میں اس سے کانورسیشن کی تھی اس سے کانورسیشن کی تھی وہ تو اب واپس آ کر اس چیز کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ سچ بول رہے ہو کیا خبر تمہارے اور ان کے درمیان کی بات تھی اب تم تو ان کی برائی کر کے فارق ہو گئے وہ تو اپنے آپ کو اپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے تو خیر بارال کہنے کا مقصد ہے کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اور بے عدبوں سے علم حاصل نہیں ہوتا نہ طالب علم اگر بے عدب ہو تو علم حاصل کر پاتا ہے نہ اگر استاد بے عدب ہو تو علم دے پاتا ہے وہ معلومات ہوتی ہیں علم نہیں ہوتا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگ معلومات اور علم میں فرق نہیں سمجھتے فساد شر اور علم میں فرق نہیں سمجھتے اگر کوئی مکھی بن کے صرف آگی لگاتا پھر ہے تو پھر اس کو آپ فسادی کہتے ہیں معلم نہیں کہتے ہیں معلم کا کام علم کا بانٹنا ہے معلم کا کام یہ نہیں کہ دوسروں کو گرا کر اپنی انچائی بیان کرے تو خیر بارال کہنے کا مقصد تھا نشان دہی کرنا ہمارا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ چیزوں کو آپ تک پہنچا دینا کام ہے قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ہم پر سے بوجھ اٹھ گیا ہے کہ ہم نے بات آپ تک پہنچا دی ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے کن وجوہات کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے پہلے بھی بہت باتیں ہوئی ہیں اینیوے تو بارال ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اسی طرح جو ہے فتح اور نصرت کی جو چابی ہے وہ صبر ہوتی ہے اسی طرح نعمت کی زیادتی ہو جائے کہیں تو اس کی چابی شکر ہوتی ہے ولایت اور محبت کی چابی ذکر ہوتی ہے فلاہ و کامرانی کی چابی تقوی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے تو اس کی چابی رغبت و رہبت ہوتی ہے اور قبولیت کی چابی دعا ہوتی ہے آخرت میں رغبت کی چابی زہد فی الدنیا دنیا میں زاہد بن کے رہو دنیا میں رہو فرائض پورے کرو واجبات ادا کرو دل نہ لگاؤ ایمان کی چابی ان چیزوں میں غور و فکر کرنا جن میں غور و فکر کرنے کے لئے اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں اذن باریابی کی چابی دل کو اس کے حوالے کر دینا ہے اس لئے تو آپ سے کہ میں نے یہی کہا کہ جب روحانی عملیات ہوں گے تو آپ کا دل جو ہے نا وہ وہاں حاضر ہو جہاں اس کی بارگاہ ہے اور دماغ ہر چیز سے پاک ہو صرف اسی کی ذات کا تصور ہو تو پھر یہ کمال ہوتا ہے اور محبت و بغض کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں صرف اس کی رضا تلاش کرنا ہے محبت رکھو بغض سے بچھو دل کو زندہ رکھنے کی کنجی قرآن کریم میں غور و تدبر کرنا ہے اور یاد رکھو اگر ہم کسی کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ بربنائے بغض نہیں ہوتا وہ بربنائے اصلاح ہوتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس انجینئر کے اوپر بات کی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بغض ہوگا بغض نہیں ہے اصلاح مقصد ہے بغض ہوتا تو گالیاں دیتے گالیاں والی اندیت دیتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ تم لوگوں کا کام ہے جو بے عدموں سے علم حاضل کرتے ہو پھر آکے گالیاں نکالتے ہو بھرے پڑے ہیں وہ کامنٹس بھی تو میں بغیر اس کے تو بات نہیں کر رہا آپ سے علم کے کہ دیتے ہیں میں کہتا جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے یہ ان کا ظرف ہے ان کی زبانی ہے جب گالیوں دینے والے سے علم حاصل کرتے ہیں تو پھر گالیاں ہی بکیں گے علم تو نہیں بکیں گے جس کوئی عدب سے علم ملا ہوتا ہے وہ عدب سے گفتار کرتا ہے تو بارال اینی وے اتنے بے لگام ہیں یہ کہنے کو مسلمان ہیں یہ کہ نام بھی پڑتے ہیں کہ سادات میں سے ہیں پھر بھی باز نہیں آتے اپنی زبانوں میں عدب نہیں لاتے ہم نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے ہم ان کی باتوں کا برا نہیں مانتے بارال آپ سے ذکر کر دیا کہ آپ بھی کبھی گزریں ایسے کامنٹس پر ستو اگنور کریں ان لوگوں کو یہ اصلاح اگر ہو جائے اللہ کی طرف سے ہم تو بانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کی اصلاح کر دے گناہوں برائیوں سے بچا لے دیکھیں جی وہ کہتے ہیں جی اس نے ہمیں یہ سکھا دیا وہ سکھا دیا تو میں کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو اگر ایک بڑے سے لگن میں تم دو کلو دودھ ڈال کے اس میں کوئی ہلکی سی ناپاکی ڈال دو تو دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا وہی کام یہاں پہ بھی ہوتا ہے اس کے ہاں انجینئر مرزا کے ہاں یہی کام ہوتا ہے اور لوگ اس دودھ کو دودھ سمجھ کے پیے جا رہے اور زہر کے پیالے پلائے جا رہا ہے ان کے دلوں میں اتنی قدورتیں بھر دی گئی ہیں ان کی زبانیں اتنی گندی ہو گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ بارال تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں صرف اللہ کی رضا تلاش کرو دل کو زندہ رکھنے کی چابی قرآن کریم میں غور و تدبر ہے اور صبح گریہ اوزاری کے ساتھ ساتھ اپنی تمام گناہوں سے معافی مانگو دن بھر مانگتے رہو لیکن صبح کا وقت تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گناہوں سے بچو رحمت کی کنجی اچھی طرح خالق کی عبادت کرنا اور اس کے بندوں کو نفع پہنچانا ہے اور رزق کی کنجی استقفار اور تقوی کے ساتھ حلال کی کمائی ہے عزت و منزلت کی کنجی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور آخرت کی چابی امیدوں اور عارضوں کا دائرہ تنگ کرنا ہے غرض ہر خیر کی چابی اللہ کی طرف لپکنا اور دار آخرت کا شوق ہے اور ہر شر کی چابی دنیا کی محبت اور یہاں پر خوہشات ہیں بہرحال خیر و شر کی چابیوں کا علم یقیناً بڑا اہم ہے اور بہت ہی گرا قدر ہے اس کو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو اللہ من توفیق سے نواز دے اس لئے اللہ نے ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی شر کی چابی بنائی ہے بطور مثال کچھ چیزوں کی چابیوں کا میں نے ذکر آپ سے کر دیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شرک تکبر اور انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات سے عراس کرنے کو دوزخ کی چابی قرار دیا ہے اور شراب کو ہر گناہ کی چابی اور ذر کی بہتاد کو زنا کی چابی اور تصویروں کے دیدار کو زیادتی عشق و محبت اس طرح معاسی کو کفر اور جھوٹ کو نفاق اور شدت حرص و تمہ کو بخل قطع رحمی اور ناجائز طریقے سے بال کے حصول اور انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کو ہر بدت و گمراہی کی چابی قرار دیا ہے لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ان تمام کاموں سے واقف ہو اور ہر چیز کی چابی کا علم حاصل کرے جو اپنے رب کی طرف جانا چاہتے ہیں انہیں میں نے بہت ساری چابی آج دے دی ہیں ان چابیوں کو سمجھیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور اس راہ کی طرف گامزن ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے مت آئی ہے السلام علیکم وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں